قَالَ اَحْبِتَ مِنَهَا جَمِيعٍ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوبٌ وَإِمَّا يَاتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًا فَمَنِ اتَّبَعَا هُدَایَا فَلَا يَظِلُّ وَلَا يَسْقَى اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلِ مُحَمَّدٍ وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورة تاہا کی تلاوت کا شرف حاصل کیا سورة تاہا کی ایک آیت کا تلاوت کا شرف حاصل کیا سورة تاہا قوال مجید کا ٹوئنٹی نمبر کا سورہ ہے اور اس آیت کا نشان ون ٹوئنٹی تھیری ہے جس کا ترجمہ یہ ہے اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت حووہ علیہ السلام سے کہ تم دونوں یہاں سے ایک ساتھ اتو تم سب ایک دوسر کے دشمن رہو گے اب اگر میرے پاس سے تمہیں کوئی ہدایت پہنچے تو جو کوئی میری ہدایت کی پیروی کرے گا تو وہ نہ تو گمراہ ہوگا نہ کوئی تکلیف اٹھائے گا اور نہ محبوم رہے گا وہ یا حضرت آدم علیہ السلام کو ترکِ اولا یا خطا حضرت آدم علیہ السلام کا ترکِ اولا یا خطا معاف ہو چکی تھی مگر طبعی اثرات اس ممنوع غذا کے مرتب ہونا ضروری تھے اور وہ اثرات جنت کے محول کے بالکل منافع تھے اس لئے آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا گیا تخلیقِ حضرت آدم کا مقصد ہی خلافتِ خدا تھا اور وہ زمین پر ان کو خلافت کرنا تھی تو ان کو زمین پر اللہ کو بھیجنا ہی تھا لیکن کوئی سبب ہوتا ہے ہر چیز کا تو اللہ نے ایک سبب بتایا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے ترکِ اولا کیا تو ان کو زمین پر بھیجا گیا دوسری وجہ زمین پر بھیجنے کی یہ تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو خدا نے اپنا خلیفہ بنا کر زمین پر بھیجنے ہی کیلئے پیدا فرمایا تھا کیونکہ خدا نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے ہی اعلان کر دیا تھا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں اس سے معلوم ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام سزا کے طور پر زمین پر نہیں بھیجے گئے بلکہ امتحان کے لئے بھیجے گئے تاکہ اپنی کوششوں سے عظیم مراتب حاصل کریں آیت کے الفاظ اسی کی نشاندری کر رہے ہیں باہلہ حضرت آدم علیہ السلام نے ایسا کام کر دیا تھا کہ توبہ قبول ہونے کے بعد بھی پہلی جیسی حالت پر لوٹنا ممکن نہ رہا تھا اسے خدا نے جنت سے زمین پر اتار کر کہا اب تم اور شیطان ایک دوسرے دشمن رہو گے مگر راہ نجات و سعادت تمہارے سامنے کھلی رہے گی اگر تم میری ہدایتوں پر عمل کرو گے تو گمرا نہ ہو گے سورہ نمبر تاہا قرمجید کا ٹونٹی نمبر کا سورہ اس کی آیت نمبر ون ٹوٹی فور وَمَنْ أَعَرَوَا عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِشَةً ظَنْكَ وَنَاحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَامَةِ اب اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ او جو میری یاد و نصیحت سے موں کو موڑ لے گا تو اس کے لئے تنگ اور بے اتمنان زندگی ہوگی اور قیامت کے دن تو ہم اسے اندھا اٹھائیں گے اب دنیا میں انسان کا امتحان یہ ہوگا کہ اختیار رکھنے کے باوجود خدا کی اطاعت کرتا ہے یا نہیں اگر بھول جاتا ہے تو یاد دیانی کا اثر قبول کرتا ہے یا نہیں انسان کا آخر فیصلہ کیا ہوتا ہے خدا کی اطاعت یا نافرمانی اب جو لوگ اپنی اطاعت ثابت کر دیں گے انہیں پھر مستقل دائمی اور لا زوال سلطنت عطا کی جائے گی ان کے لئے جو بھول لاحق ہونے کے بعد بلافر اطاعت کی طرف پلٹ آئے جنت میں پھر مسلسل ترقی ہوگی اگرچہ ہم وہاں کی ترقیوں کو سمجھ نہیں سکتے یہ تفہیم القرآن میں لکھا ہوا ہے تفسیر صافر میں لکھا ہے کہ خدا کی یاد سے مراد خدا کے حکامات کو یاد دکھنا ہے ان حکامات میں ولایت حضرت علیہ السلام بھی شامل ہے اور تفسیر انوار نجف میں لکھا ہے کہ حضرت امام جعفیر صادق علیہ السلام میں فرمائے جو مالدار حج نہ کرے تو وہ انہی لوگوں میں سے ہوگا جن کے متعلق خدا فرماتے ہیں کہ ہم ان کو روز قیامت اندھا محشوب کریں گے اب یہ کہ تنگ زندگی سے کیا مراد ہے تو تفہیم القرآن میں لکھا ہے کہ دنیا میں تنگ زندگی کا مطلب فق و فاطح کی زندگی نہیں بلکہ مالدار اور کروپتی ہونے کے باوجود اسے مال کمانے جمع کرنے اور اس میں مزید اضافہ کرنے کی حرص و حوث کے باعث سکون میں اثر نہ ہوگا ماحول اور خود اس کا ضمیر تک اس کی بوٹیاں اٹھتا رہے گا بخل کے عذاب میں وہ مبتلا رہے گا سور تہا قرآن مجید کا بیسوں سورہ ہے اس کی آیت نمبر ون ٹوٹی فائز میں اشاہد رب العزت ہوتا ہے یعنی انسان کہے گا قیامت میں اے میرے پانے والے مالک تو نہیں مجھے محشور مجھے محشر میں کیوں اندھا اٹھایا حالانکہ دنیا میں تو میں اندھا نہیں تھا آنکھوں والا تھا اب اگر دنیا میں انسان رہ کر اللہ کی نشانیوں کو نہ دیکھے اور اس کی نشانیوں میں سے سب سے بڑی نشانی قرآن مجید ہیں جو ہر گھر میں موجود ہے اگر انسان اس کو نہ پڑھے اس کو نہ سمجھے اس پہ توجہ نہ دے اس کا مطلب ہے کہ اس نے اپنی آنکھوں کو صحیح استعمال نہیں کیا ہے تو یہ اس کو معمولی نہ سمجھے ہیں کہ قرآن گھر میں رکھا ہے نہیں اس کو کھولتے ہیں نہیں اس کو سمجھنی کوشش کرتے ہیں اس کے الفاظ کے معانی اب تو ورڈ ٹو ورڈ ایپس آ گئی ہیں اس سے نہیں ہم سیکھتے ہیں تو انسان سونس لے کہ وہ قیامت میں آنکھوں والا اٹھنا چاہتا ہے یا اندھا اٹھنا چاہتا ہے اسی سورہ تہا کے آیت امبر ون ٹو 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 سیکس میں اشارت ہوتا ہے قَالَ قَذَلِكَ عَتَتْكَ آیَتُنَا فَنَسِتَهَا وَقَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَا اللہ فرمائے گا ہاں جس طرح تُو نے ہماری باتوں دلیلوں نشانیوں کو جو تیرے پاس آئیں تھی بھلا دیا تھا اسی طرح آج تُو بھی بھلا دیا جا رہا ہے میں کوشش کر رہا ہوں کہ لوگوں کو کم وقت میں کچھ تفسیری اشارے پیش کروں لیکن لوگ اس کے لئے بھی تیار نہیں ہیں نہیں سننے کے لئے اپنا وقت دیتے ہیں تو وہ خود جانے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ